محطرم جناب حافظ شکیر احمد صاحب میرٹی ناظیم اعلیٰ صوبہ جمعیت اہل حدیث دہری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع اصلاح معاشرہ قرآن سنت کی روشنی میں پر روشنی ڈالیں حافظ شکیر احمد صاحب میرٹی حفظ اللہ ناظیم اعلیٰ صوبہ جمعیت دہری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شعور نفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظللہ ومن مظلل فلا هاديلہ واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صل الله علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صل الله علیہ وسلم واشهد ان نور محدساتها فین كل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا اجوال الذین آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین وقال الله تعالی في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبی صل الله علیہ وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم درادران اسلام خضربوں اور بھائیوں پاک بڑے جسر عمیر پر آج یہ جن سیام ملقد ہو رہا ہے جس میں مجھے اسلاح معاشرہ کے عنوان پر مفتبو کرنے کے لئے کہا گیا ہے اسلاح معاشرہ بہت بڑا عمان ہے بڑا وسیع عمان ہے جسے ایک سوڑے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا مگر میں کوشش کروں گا کہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ سے عرض کر سکوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا تھا اس وقت دنیا کے جو حالات تھے انہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اصلاح کی بات معاشرے کی اصلاح کی بات سماج کے صدھار کی بات اسی وقت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم اب سے چودہ سو تیتیس سال پیچھے جائیں اور اس وقت کے سماج اور معاشرے کو دیکھیں آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا علماء سے سنا ہوگا کہ اس وقت میں انسان انسان کی قدر و قیمت نہیں جانتا تھا انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں تھی انسانیت مر چکی تھی انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر اپنی ہی جیسے مخلوق کو اپنے ہی جیسے بندوں کو معبود بنا رکھا تھا شرک عام تھا معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا بلکہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی وہ اسے زندہ دفن کر دیتا تھا ہمارے اس ملک دوستان کی حالت بھی یہی تھی کہ یہاں عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں تھا جب کسی عورت کا شہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اس عورت کو اس کی چتا میں دلنا پڑتا تھا انسان انسان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا تھا حسد حسد بغض عذابت دشمنی عروج پہ تھی سودی نظام عام تھا اور انسان انسانوں کا غلام ہوتا تھا بدترین حالات سے دنیا گزر رہی تھی ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا آپ نے علاق فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو ساری دنیا کو خطاب کیا ساری انسانیت کو خطاب کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکو العرب والعجم اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برہب نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ عرب ہی نہیں بلکہ عرب والعجم کی حکومت تمہارے ہاتھ آ جائے گی تم عرب والعجم کے مالک بن جاؤ گے یہ اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو پر کیا تھا صفا پہانی سے یہ اعلان ہوا اصلاح معاشرہ اسی وقت ممکن ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلا کام ہے عقیدے کی اصلاح عقیدے کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح سماج کا صدھار ممکن نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی اعلان کیا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علامہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے ہماری کامیابی ہماری فلا ہماری نجات ہمارے معاشرے و صدھار اس کا احسار ہے اس کلمے پر لا الہ الا اللہ کی اقرار کر کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تصبر کریں اپنا معبود سمجھیں بھلکی کے حرائیوں سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیں اور خیر اللہ کی پرستش اور اس کی پوجہ سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے بندوں کو بندوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے بندوں کو بندوں کے عبارت نہیں کرنی چاہیے بندے کو معبود کی خالق کی مالک کی عبارت کرنی چاہیے اصلاح کا کام یہاں سے شروع ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا جو آیتیں میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھیں سورہ علق کی یہ پہلی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ حرامیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان ابتدائی آیات میں اس بات کو کہا گیا ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا رب کون ہے جو پیدا کرنے والا جو خود پیدا ہوا ہے وہ رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے معبود کون ہے جس نے پیدا کیا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ معبود ہے اور اللہ فرماتا ہے اقرأ پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پہلی آیت میں پڑھنے کی تاقید کی جا رہی پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح ایک اور جباہ قرآن کریم میں فرمایا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بس علم حاصل کرو سیکھو جانو کہ معبود ورحب ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ورحب نہیں ہے اس کا علم حاصل کرو سیکھو اس بات ان آیات سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے کے صدار کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے تعلیم کا حصول بنیادی ضرورت ہے علم اور تعلیم کے وغیر ہمارے معاشرے کا صدار ممکن نہیں ہے ہمارے معاشرے کا حصول بنیادی ضرورت 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 ہے